بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم اپنے گناہ کی توبہ نہ کرتے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں پھلا تم کو کیوں بتاتے یہ سن کر اس نے کہا کہ تم اپنی گلتی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم تینوں تم تینوں بہنوں سے شادی کریں گی اور اسی طرح ہم اپنے بچے کو اپنے باپ کا نام دیں گی پھر وہ لڑکیاں بھی ان کی اس بات پر رضا مند ہو گئیں اور ان سے شادی کرنے کے لئے تیار ہو گئیں لیکن تھوڑی دیر بعد ان ڈاکو میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس ڈاکو کا کس لڑکی کے پیٹ میں بچہ پال رہا ہے یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں اور ان ہی سے اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں پھر ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام مسجد نے ان تینوں ڈاکو کو ایک لین میں کھڑا کر دیا پھر ایک لڑکی کو کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ناٹ لگا کر خوشبوں سنکو کیونکہ جب تم ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبوں محسوس ہوگی ہر مسلمان چاہے جتنا ہی کیونہ گناہگار ہو اگر اس نے نبی کا کلمہ پھر لیا آؤ تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبوں نکلتی ہے اور وہ خوشبوں ہر ایک میں مختلف ہوتی ہے اور جب تم ان تینوں میں خوشبوں سنگھی تمہیں محسوس ہوگا کہ اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا یہ سنکر وہ تینوں بڑے حیران ہو اور پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی اور خوشبوں سنگنے کے بعد کہا کہ امام صاحب مجھے پتا چل گیا کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا پھر امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو علیدہ بٹھائی دیا پھر دوسری لڑکی کو کہا کہ ان دونوں میں سے چیک کرو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا دوسرا آدمی ہے جس سے خوشبوں آ رہی ہے اس رات زیر دستگیت کرتے وقت اس کے جسم سے آتی تھی امام صاحب نے اس کو بھی علیدہ بٹھا دیا اور پھر تیسری لڑکی کو کہا یہ آخری نوجوان تمہارا گناہ گار ہے امام صاحب کی اکل مندی کو دیکھ کر وہ سب بڑے متاثر ہوئے پھر امام مسجد نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا اور تینوں اپنی غلطوں کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے اور جب ایک سال بعد تینوں کے بچے پیدا ہوئے تو ان کی شکلیں اپنے اپنے باپ پر تھی موسیقی